اسلام علیکم ویوائرز آج میں آپ کے ساتھ قدو کی بھجیا کی ریسپی شیئر کروں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں اور لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں اس کے علاوہ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد پہنچیں اور آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور یہ بلکل فری ہے تو اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہ گرین قدو لیے ہیں میں نے دو عدد گول سائز کے اور یہ تقریباً بنتے ہیں ایک کلو کی قریب بلکل فریش اور گرین قدو ہے یہ اور اس کے علاوہ جو ہے دو عدد ٹیمارٹر ہیں دو عدد پیاز ہیں ایک تھوڑے بڑے سائز کا ہے اور ایک چھوٹے سائز کا ہے دو عدد ہری مرچیں ہیں اور لسن ہے یہ تین چار اس کی پھلیاں ہیں اور ادرک کا ایک ٹکڑا ہے اور یہ بنتا ہے وان ٹی سپون کے برابر اور فریش ہرا دھنیا ہے یہ آپ ٹیسٹ کی مطابق لیں گے اور خوشک دھنیا پہ سوا وان ٹی سپون ہے اور نمک ہے ہاف ٹی سپون اور پسیوی لال مرچ ہے وان ٹی سپون حلدی ہے وان ٹی سپون اور یہ ہے گرام مسالہ یہ ہے ہاف ٹی سپون پسا ہوا گرام مسالہ ہے اور یہ ٹوٹل انگریڈینٹس ہیں جو ہم نے قدو کی بوجیہ کے لیے ہمیں چاہیئے تو اس کے علاوہ یہ ہے دیسی گھی ہے یہ تقریباً بنتا ہے چار ٹی سپون کے برابر ہم دیسی گھی میں اس کو بنائیں گے اس سے یہ ہے اس کا ٹیسٹ بہت عالی بنائیں گا اور اس کے علاوہ یہ پانی ہے اگر ضرورت پیش آئی تو یہ آدھا کپ ہے اور یہ اب چیزیں جو ہیں آپ نے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ان کو ہم نے چھیل لینا ہے اور کارٹ لینا ہے اور پیاس کو چاپ کر لیں گے قدو کو بھی ٹیمارٹر کو بھی تو یہ چاپ کر لیے میں نے قدو دو عدد جو قدو تھے ان کا میں نے چھلکا اتا لیے اور ان کو چھوٹے پیسز بھی کر دیا ہے میں نے اور دو عدد جو ٹیمارٹر تھے ان کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے دو عدد پیاس تھے ان کو بھی چاپ کر لیا ہے ہری مرچ کو بھی چاپ کر لیا ہے ادرک کو بھی اور لسن کا پیسٹ بنا لیا ہے میں نے تو اب لیں گے ایک برطن اور اس میں ڈال دیں گے دیسی کی چولہ آپ نے آن کرنا ہے لیکن ہلکی آنچ رکھنی ہے اور یہ جو تیار چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں ساری جو بتائیں تھی وہ چوب کر کے آپ اس کے اندر ڈال دیں گے برطن میں اور دیسی کی ہم نے ڈالا ہوا ہے اگر دیسی کی اویلیبل نہ ہوں تو بٹر آئل کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دیسی کی سے جو ٹیسٹ آتا ہے وہ کسی اور اس میں نہیں آتا تو مثالے کو ہلکا سا ہم نے بھون لینا ہے اور لائل مرچ ڈال دی ہے اور اس کے علاوہ ہلدی ہے یہ ڈال دی ہے میں نے انگریڈینٹس میں نے آپ کو نوٹ کرا دیئے ہیں نمک ڈال دیا ہے اور یہ ڈال دیا ہے خوشک دینیا اور یہ گرہ مثالہ ساتھ ہی ڈال دیا ہے اور اس مثالے کو ہم بھون لیں گے اور اس کو ہر زیادہ نہیں بھوننا ہے اور یہ ساتھ ہم نے قدو ڈال دی ہیں آپ چاہیں تو اس کو بغیر پانی کے بھی دم پر رکھ کر آپ پکا سکتے ہیں لیکن آپ کو جلدی ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور اگر بہت زیادہ جلدی ہے اور دو تین منٹ میں آپ نے بنانا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو لگا دیں پریشر ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے اور یہ بلکل آپ کی جو ہے وہ سبزی دہی سے تین منٹ میں بلکل ریڈی ہو جائے گی تو یہ سبزی ہماری اب ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر تقریباً جو ہے وہ رکھا ہے چھے سے سات منٹ کے لیے اور یہ گل چکی ہے اب اس کو تھوڑا سا مول لیں گے اور جب اس کا گھی باہر آ جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی کھا لیں گے گانیشنگ اور یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اب آپ نے چولا جو ہے وہ آف کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو پلیٹ میں سرب کر لیا ہے میں نے ڈال دیا ہے اور آپ اس کی گانیشنگ کر لیں آپ چاہیں تو ادھرک جو ہے وہ چھوپ گئی ہوئی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہر دنیا اور ہری مچے میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ چھوڑکتی ہیں اور یہ آپ کی مزیدار ٹیسٹی سبزی قدو کی وجہ تیار ہو چکی ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کو نان کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کریں بہت ہی مزیدار اور لائٹ سی یہ سبزی ہے قدو ویسے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کھانے میں بھی اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سبزیاں ویسے ہی کھانے میں اور صحت کے لئے بھی بہت مفید ہوتی ہیں تو سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھایا کریں اگر گوش پسند ہے تو گوش بھی ڈال لیا کریں اس میں اور اسی طرح میں نے قدو کی بے شمار ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں یہی میں نے آپ کے ساتھ بجہ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی بھی بہت اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائی اور لاسپنگ کر دیں اور خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں کو ایک باش رکھیں اور کسی چیز کی مہتاجی نہ دیں اور اللہ ہم سب سے راضی ہو اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ